آفانگو بیورز یہاں میں آپ کو بتاؤں گی کہ سعودی عرب سے ایک شاندار خوش خبری جی ہاں سیاحتی ویزا پر سعودی عرب جانے والوں کے لیے سعودی حکومت کی جانب سے ایک انتہائی شاندار اور خوش خبری ہے اور ایک شاندار آپ سہولت کہہ سکتے ہیں وہوں کو تعریف کروا دیگے جو کہ ہر مسلمان کی ایک دلی خواہش پر ہوتی ہے اگر آپ سیاحتی ویزا پر جا رہے ہیں تو اب آپ سعودی عرب میں عمرہ بھی ادا کر سکیں گے جی ہاں سعودی عقام نے تمام سیاحتی ویزا ہولڈرز کو یہ خوش خبری سنا دی ہے کہ مملکت میں سیاحتی ویزا پر آنے والے مسلمان افراد اپنے قیام کے دوران عمرہ بھی ادا کر سکیں گے لیکن اس کے لیے ان کو کیا کرنا ہوگا وہ میں آپ کو تمام تب رسیجر بتا دیتی ہوں اگر آپ نے بھی جانا ہے سعودی مملکت کسی بھی وجہ سے کسی بھی کام کے سلسلے میں سیاحتی ویزا پر تو آپ عمرہ ادا کرنے کا جو موقع ہے وہ نہ گوائیں یعنی آپ عمرہ بھی ادا کر سکتے ہیں تو جناب اس کے لیے آپ کو کرنا یہ ہوگا آپ کو پیش کی اندراج کروانا ہوگا تو پھر آپ کو مذہر حرام مذہر نبوی میں نماز پڑھنے زیارت کرنے کی اجازت ہوگی سعودی بزارت حجر عمرہ کی مطابق جو سیاح یعنی ٹیورسٹ عمرہ کی صادت حاصل کرنا چاہتے ہیں انہیں غیر ملکی متعمر کی حیثیت سے اتمرنا عیب پر اپنا اندراج کروانا ہوگا اور پھر نمازوں کی بوکنگ بھی وہاں سے ہی کروائی جا سکتی ہے جو افراد اس حالت کو حاصل کرنے کے خواہش مند ہوں انہیں پہلے توقلنا عیب پر اپنا ویکسینیشن اسٹیٹس اپ ڈیٹ کرنا ہوگا جی ہاں سیاتی ایر ٹیورسٹ ویزا پر بھی آپ جاتے ہیں تو وہاں پر آپ توقلنا عیب یوز کر سکتے ہیں اتمرنا عیب ہے جس کے ذریعے آپ عمرہ کی پومنٹ حاصل کرتے ہیں وہاں پر آپ جو ہے آپ کے لیے بھی سہولت ہے آپ وہاں پر اپنا جو ہے وہ ویکسینیشن اسٹیٹس اپ ڈیٹ کریں گے اور اس کے بعد آپ اپنی نمازوں کی بوکنگ پیش کی اندراج کروائیں گے اور پھر آپ کو ایزا ٹورسٹ جو ہے عمرہ ادا کرنے کی سہولت دی جائے گی اور یہ بہت بڑی خبر ہے بہت اچھی خبر ہے ہم عمرہ کے لیے الگ سویزہ لے کر اور جاتے ہیں عمرہ ادا کرنے کے لیے اگر آپ کسی بھی کام سے گائے میں تو وہاں سعودی عرب میں ہیں موجود ہیں تو آپ عمرہ ادا کر سکتے ہیں بس آپ کو ویکسین کی دونوں خوراکیں لگی ہونی چاہیے دوسری خوراک کو لگائے ہوئے کم سے کم چودہ روز گزر چکے ہیں یہ ہے آپ کے لیے ایک اچھی خبر ایک شاندار سا حولت ہے جو سعودی قومت نے متعارف کروا دیا